حضرت مفتی تقی اسوانی صاحب دامت برکاتم العالیہ کے ایک دفعہ بیان سن رہے تھے بچپن میں تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ دو چار چیلے تو ہر آدمی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو دو چار اس کے ساتھ بھی ہو گئے تو اس کو ڈھر تھا اس ملک میں لوگ مجھے جان سے مار دیں گے کہیں اور چلتے ہیں وہاں جا کے جہاں اسلام زیادہ پھلا پھولا نہیں ہے وہاں جا کے میں نبوت کا دعویٰ کروں گا تو میرا پہلا صحابی تو ہے ٹھیک ہے نا ہسی خوش اندیگی ادا رہیں گے تو چلے تو پہلے اونٹوں پر سفر ہوتے تھے راستے میں کسی ملک میں ٹھہرا ہوا جہاں بہت شدید سردی تھی اتنی شدید سردی تو انہوں نے دیکھا کہ صبح چار بجے کے وقت موزن کی آزان کی آواز آئی تو تو جھوٹا نبی تھا نا وہ باہر نکلا اس نے دیکھا کہ شدید سردی میں مسجد کے مینار پر کھڑا ہو کر اس وقت تو لارڈ سپیکر نہیں تھا مسجد کے مینار پر کھڑا ہو کر موزن آزان دے رہے اور کہہ رہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا بھائی یہ کسی جھوٹے نبی کی گواہی اس طرح سے بھولو بھائی نہیں دی جا سکتی اتنی سردی میں اپنی نین قربان کر کے مسجد کے ممبر پر چڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے تو ہم ہمیں ایسا پروٹوکول کیا خیال ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہماری دکھان نہیں چلے گی اس لئے کہا رجوع کر لو اسی میں خیر ہے نہ دنیا کے رہیں گے نہ نہ آخرت کے رہیں گے تو اقل منت تھا رجوع کر لیا مرزا کی سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے لوگ سمجھ میں